تو تنسی کا پودا جتنا آوشک ہے دھرتی پر اتنا پیپل کا بھی آم کا بھی آم لے کا بھی ایسے ہی گائیوں کا ہونا یا ہرنوں کا ہونا یا سنگوں کا ہونا یا باغ چیتے کا ہونا یا بلی چوئے کا بلی اور چوئے کا دیکھیں کیسے میلے چوہا بلی کا آہار ہے بلی کا ہونا بھی جتنا جروری ہے اتنا ہی چوئے کا ہونا بھی جروری ہے نہیں بھگوان نے اتنی سندر سندر پسو پکشی بنائے ہیں یہ نہیں کہ یہ سماج پرتیگیا کر بیٹھا ہے کہ میں تمام کو جب تک نشٹ نہیں کر دوں گا سارے چورہ سلا کے ہونے جب تک میرے پیٹ میں نہیں چلے جائیں گے تب تک میں چین نہیں لوں گا نہیں ابھی بھی یوٹرن لے سکتا ہے سماج گریجوالی اسٹیپ بائی اسٹیپ سماج کو واپس اسی دشام آ جانا چاہیے جہاں سے پت بھرشت ہوا ہے جہاں سے گرا ہے شاکاری بھوزن کو ہی بھگوان نے ستو گنی بھوزن بولا ہے اور یہ سکھ پردان کرنے والا ہے اسی بھوزن کے اندر بل ہے بدھی ہے دیکھئے کتنے گنے آیو آیو کو بڑھانے والا شد شاکاری بھوزن آیو ستو بھدھی کو بڑھانے والا آیو ستو بل آروجیا بل بل پردان کرنے والا لوگ سوچتے ہیں آرے شاکاری ابھی ابھی دو دن پہلے کسی میں ڈینمارک کے ایک برکتی کے ساتھ بات کرتا تھا وہ بھی تھوڑی تھوڑے ہندو فیلوسفی کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں پیر نام ہے ان کا ان کو میں بول رہا تھا کہ میں بیجیٹیرین ہوں میں بیجیٹیرین فیملی میں میرا جنم ہوا بیجیٹیرین تو آپ گاجر کھا کے رہتے ہیں you eat only carrot کیسے جیتے ہیں آپ اور آپ سوست رہتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں جن کا جنم جن کی سات پیڑیاں مان سے اکاتی چلی آ رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں بینا مانس کے آدمی کیسے رہ سکتا ہے لہن ہمارے بھارتیے لوگ تو اس بات کو اور سائنٹسٹ اور آئر وید کے شود کرتا بڑے 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 بدوان وید ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ شاہ کا آری بھوجن جتنا شدھ اونچی ماترہ میں کیا جائے گا اتنا ہی آئیو کو بل کو بودھی کو بڑھانے والا ہے سوست آرگی کو بڑھانے والا ہے اور جن کے انباؤں ہیں جن بجروں کے جو آج بھی جمین پر ہیں چاہے وہ بھارت میں ہو یا موریسس میں ہو یا امریکہ میں ہو ان کو معلوم ہے کہ شاہ کا آری سچا بھوجن ہے چاہے آدت غلط پڑ گئی ہو یوٹرن نہیں لیا ہے ابھی تک غلط جسا کو چل دیئے ہو یہ سواد کے گلام بن کر کے بات الگ ہے لیکن ان کو معلوم ہے آئیو ست بل آرگیا سکھ پریتی ویوردنا سکھ یعنی سکھ کا دینے والا آنند کا دینے والا اور پریتی یعنی ہردہ میں پریم جاگریت کرنے والا شاہ کا آری بھوجنے دوسرا نہیں آئیو ست بل آرگیا ست بل آرگیا ست بل آنی بدھی گرگرو گرن صاحب میں بھی یہ وانیا آتی ہے کہ جیسا ان کھاؤگے ایسی بدھی بنے گی ایسا ہی من بنے گا تو تو بھوجن کا ہی تو سارا شریر ہے اور بھوجن کا ہی بلڈ بنتا ہے بھوجن کا ہی ویریے بنتا ہے اور بھوجن کا ہی اور جو ارک جیسا اچھشتر کا انس ہے وہ ہی تو بدھی اور من بنتا ہے ایشور ایک ہے لینے اس کو پانے کے لیے تو سڑھیاں چاہے چھوٹی سڑھی ہو یا سب سے انتیم ہائیسٹ سڑھی ہو بھگوان کی دھام کو جانے کی تو تارتہ میں تو ایک ہی ہے دو نہیں کہ شریر الگ ہے اور من الگ ہے اور بدھی الگ ہے نہیں یہ بھوجن کا ہی شریر ہے اور اس بھوجن کا ہی جو سار روپ ہے تتو روپ ارک جو نکلا ہے وہ ہی من ہے بدھی ہے بچار ہے اہنکار ہے انہی سے ایک ستوگون برتی پرگٹ ہوتی ہے انہی سے رجوگونی بھوجن سے اور انہی سے تموگونی برتی پرگٹ ہوتی ہے بچاردارہ پرگٹ ہوتی ہے بھاونہ کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے آپ کی پیورٹی کے اوپر اس کا پورا اثر پڑتا ہے بھوجن کا اس لئے رگویت کے سوتر ہیں جس بیکتی کا اہار شد ہوتا ہے اس کا انتہ کرن شد ہوتا ہے انتہ کرن کیا من بودھی اینکار اور چت کے وچار چت یا وچار کندر یہ من روپی دپارٹمنٹ کا ایک کھنڈ ہے ایک دپارٹمنٹ ہے من کا جس میں وچار اٹھتے ہیں اور شانت ہوتے ہیں من کندر روپ میں ہے اس کی شاکھاؤں میں وچار ہیں اہار جو ہم پانچ گیانندریوں کے مار پت لیتے ہیں دوارہ لیتے ہیں پانچ گیانندریوں کے جریے ہم اہار کرتے ہیں کانوں سے آر کرتے ہیں کیا سن رہے ہیں دن بھر آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں دن رات ناک سے سونگ کر توجہ سے اس پرش کر کے کیا اس پرش کر رہے ہیں کس سے آت ملا رہے ہیں کس کا آلنگن کر رہے ہیں کیا اس پرش کر رہے ہیں رجو گھن اس پرش کر رہے ہیں یا تمو گھن یا ستو گھن کوئی سنت کے چرن اس پرش کر رہے ہیں یا کوئی ویشہ کا آلنگن کر رہے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے اس لئے پانچوں گھن اندریہ ہی سمایت ہیں آہار کے لئے اینرڈی ریسیو کرنے کے لئے اور یہ یہ اینرڈی یہ آہار پانچ کے مادیم سے ہی بھار جاتا ہے جس جیب سے ہم سواد لیتے ہیں اسی جیب کو سارے دن چکڑ 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 کرتے رہو تو اینرڈی نشٹ ہو جاتی ہے یہ آنکھوں کے مادیم سے ہم آہار لیتے ہیں ان آنکھوں کے مادیم سے نکل بھی جاتی ہے آنکھوں سے ہماری بہت شکتی بیہ ہو جاتی ہے 50% شکتی آنکھوں کے جتنے آپ کھلی رکھو گے اتنی شکتی نشٹ ہو جاتی ہے تو ریسیویں پروسیز ہے آہار وہ پاس گیان اندریوں سے ہوتا ہے اس میں مکھ کیا رکھا ہے رسنا جیب ٹنگ یہ سواد ہے یہ سواد کے کاران سے ہمارے بیچار دھارائیں بدل جاتی ہیں کہیے کہ سینٹر میں یہ جیب ہے اور چاروں طرف یہ چار دوسری اندریہ ہیں اگر جیب جیسے سواد لے گی ایسے ہی پھر یہ دوسری فنکشن کرنے لگیں گے پورا شریر بیچار دھارائی آپ کا آہار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ برانچیں فنکشن کرتی ہیں آپ کا آہار بگڑا ہوا ہے تو آپ کو سننے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے دیکھنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے سونگنے کو بھی بگڑی ہوئی چیز چاہیے تب ہی تو لوگ تنبہ کو سونگتے ہیں سونگنے کے تنبہ کو بھی آتی ہے بیڑی سگرٹ کا دھوان سونگتے ہیں اور ایک سونگنے کا اور آتا ہے وہ ہیرویل اس کو جلا کے اس کو سونگتے ہیں تو آہار بگڑ گیا اس لئے سارا معاملہ گڑ بڑ ہو رہا ہے سواد بگڑ گیا نہیں سواد کے پیچھے انیک اپرکار کے اپدرہ کھڑینے کریں جو ہمارا واسطوں میں پرکرتی نے ہم کو بھوجن پردان کیا ہے شاہ کا آری وہ ہی کریں اس کے لئے بھگوان پریڑنا کر رہے ہیں سبھی دھرم سمپردائے شاہستر پریڑنا کر رہے ہیں اس کو سوکار کرنا ہم کو جینی کی کلا سیکھنا کا اوسر پردان ہوتا ہے کہ ہم کیسے جیون کو جیئے تب یہ پرتوی سورگ نظر آئے گی تب یہ پرتوی کا کنکن پرمیشور نظر آئے گا تب یہ سنسار آپ کو تب آپ کا سر کہیں بھی جھگ جائے گا مندر جانے کی بھی جرت نہیں پڑے گی مسجد یا گردوارہ نہیں آپ کو بھگوان کی درشن جہاں آپ کی بھاونہ اور پریم امڑا وہاں ہی درشن ہو جائیں گے پیڑوں میں پنچیوں میں پشووں میں نرو میں بانرو میں بچوں میں بودوں میں جوانوں میں پریم کی بھی ناکام نہیں چلتا پریم نہیں اس لئے تو پھوج پھانٹے گھڑیں سارے سنسار کے ایک دیش دوسرے دیش سے ڈرہ ہوا ہے پریم نہیں پریم نہیں اس لئے تو ایک بھائی بھوکا مرتا ہے اور دوسرا راج مہلوں میں بیٹھا ہے پریم نہیں پریم کی بھی ناکہ کوٹ کا چہریہ ہیں نکیہ جو رتین کی پریم ہو تو کوٹ کا چہریہ کیا جو رتین ہے پریم نہیں اس لئے کیس ہوتے ہیں مرڈر کیس ہوتے ہیں ریپ کیس ہوتے ہیں ڈاکے ڈلتے ہیں کوٹ کا چہریہ ہوتے ہیں پولیس پہوج پانٹے سب بندوبست ہوتے ہیں پریم نہیں پریم کے پریم کے ہردے میں جن کے ہردے میں پریم ہوتا ہے وہاں سارے گن بیدیمان ہو جاتے ہیں اور پرمیشن وہاں ہی پرگٹ ہوتے ہیں جہاں پریم ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں اس لئے کسی مان شاعر نے کہا ہے کہ جررے جررے میں ہے جھاں کی بھگوان کی لیکن کسی آنکھ والے نے اس کی پہچان کی آنکھ تو ہونی چاہیے کوئی گیان چکشو کوئی انبھاو کا چکشو ہونا چاہیے ریلائیشن ہونا چاہیے اور وہ ریلائیشن ستوگون سے نیچے نہیں پرابت ہوتا جو ریلائیشن کی بھگوان بات کر رہے ہیں وہ ستوگونی بھیکتی کے ہردے میں انبھاو ہوتا ہے اس پرمیشور کا اس پرکرتی کے سوندریے کا اس پھول کی خوشبو کو پہچاننے اور جاننے والا وہی سکس ہوتا ہے جس کے ہردے میں پریم ہوتا ہے ایک میں نے سنا ہے کسی سنت مہاتمہ جی کے موں سے ایک مالی ایک باگ کے اندر ناچ رہا تھا کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر کے کیونکہ مالی نے ان کو بویا تھا سینچا تھا سدھارا تھا کیاریوں کو باگ کو جو پھول کھلے تو وہ ناچ رہا تھا اکیلا مست ایک سناروی واکنگ کر نے اس پارک میں چلا گیا اس نے بولا ارے بھائی ناچ کیوں رہے ہو کیا ہو گیا تم کو بھولو دیکھتے نہیں یہ پھول ساکشا بھگوان کے جیسے درسن ہو رہے ہیں بگیچہ مہک رہا ہے تو مجھے میں ناچ نہیں تو کیا کروں مجھے بہت آنند آ رہا ہے آنند بھگوان کا روپ دیان رکھیے سچا آنند سنار نے پوچھا مجھے بتلاو تو صحیح ان پھولوں میں ہے کیا کہاں ہے بھگوان ان میں کہاں ہے آنند ان میں تو اس نے توڑ توڑ کے کلی کلی الگ کر دی ایک پھول کو سنار نے بلو مجھے تو ان میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو سنار کو فولوں میں خوشبو یا آنند کا یا پریم کی خوشبو کیسے آئے سنار کے اردے میں من مستسک میں تو سونا ہی سونا ہے وہ کسوٹی پہ جب تک نہیں کسلے اس کو سونے کو بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا جب تک پروف نہیں کرے کسوٹی نہیں اس کے لئے تو مالی کی آنک چاہیے مالی کا اردے چاہیے جس مالی نے اس پرماتمہ کا جلکتا ہے رجوگن تموگن میں نہیں رجوگن میں سنسار کا انبوہ جلک سکتا ہے تموگن میں وہ بھی نہیں جلکتا تموگن نامی تموگن تم یعنی اندکار جو اندکار میں ہی جی رہا ہے جو اندہ ہو کے اپنی جیون کو جی رہا ہے اندوں کو آنکھیں دی جیسوس میں ایسے ہی اندوں کو آنکھیں دی تھی یہ میں سوچو کوئی آنکھ پھوٹ گئی تھی اور اس کو آنکھ پردان کر دی نہیں ایسے مہا پرش ایسے جن کو بھگوان کا اتار کہا ہے یہ ایسے چمتکار نہیں دکھاتے چھوٹے موٹے یہ تو پورے سماج کو لابانویت کرنے آتے جو اندے تھے جو اندکار میں جیون جیتے تھے ان کو آنکھیں دی تھی مردوں کو جندہ کیا تھا جو جندگی کو مردے کے سمان جیتے ہیں بیماروں کو سوشت کیا تھا جن کے من بدھی اہنکار بیمار ہیں جو اس جیون کو بیماروں کی طرح خائلوں کی طرح جیتے ہیں بیمار جیسے بیماری ہو گئی ہو روگ لگ گیا ہو بدھی میں جنک لگ گئی ہو بیچاروں میں پالا پڑ گیا ہو ایسے چیتے ہیں بیمار ہو کر کے ان بیماروں کو سوشت کیا تندرست کیا جیسے چہتن مہاپروب جی نے نچایا چہتن مہاپروب جی نے ڈاکوں کو نچایا چوروں کو نچایا جن کے پاؤں کبھی ناچنا سیکھے ہی نہیں ان کو نچایا سوٹوں کو جگایا کوئی بھی مہاپروس سوٹوں کو جگہ نہیں آتا ہے اندوں کو آنکھیں دیتا ہے بہروں کو کان دیتا ہے کہ سنو ارے سنو کیسے دھنے آ رہی ہیں اُس پرماتما کی مرلی بج رہی ہے مرلی کی دھن سنو ان ہواوں کے مادیم سے سروتر سنگیت بد ہے سارا بشو ذرا سنو اس کے پویتر ناموں کو سنو ان میں کتنا رس ہے ان کا پان کرو چیتنا مہاپروہ جی ہری کرشن ہری کرشن 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری اس کا پان کرو گروہ نانک دیو جی نے بھی وہی سرون شکتی دی سننے کی شکتی دی بہروں کو کان دی اندوں کو آکے دی بیماروں کو سوست کیا اور جو سوئے ہوئے ان کو جگہ جو سو رہے تھے سوتے سوتے جندگی جیتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے سوتے آدمی کو کچھ ہوش ہوتا ہے سوئے ہوئے آدمی کے اوپر چاہے مچھر کاتے ہیں یا سامپ نکل جائے اوپر سے اس کو پتا ہی نہیں ہے کوبرا نکل رہا ہے سریر کے اوپر سے دعواغ نہیں لیکن جو مورچت پڑے ہیں سوئے پڑے ہیں ان کو کیسے معلوم چلے کہ دعواغ نہیں کہا ہے مدیرہ لے ہیں بہتشالے ہیں کسینو ہیں کار ہمارے پاس ہے ہم پرمن کر سکتے ہیں دھن ہے پیسہ ہے کدھر آگ لگ رہی ہے بھائی ہمارا سیف ڈی فوجیٹ ہے بینک میں بینک بیلینس ہے سوئیس بینک میں کھاتے ہیں کدھر آگ لگ رہی ہے ہم کو تو نہیں نجدہ دا یہ بیکاری بات مت کرو نہیں جنہوں نے ریلائز کیا اس آگنی کو انہوں نے کہا کہ سنسار دعوان لے سنسار دعوان للی ڈھے لوکا ترانائے کارون्य گھنا گھنا توم تاپتش کلیان گنار نوش بندے گرو شری چرنار بیندم جنہوں نے جانا انہوں نے کہا بدھر نے جانا بتلایا مہابیر نے جانا بتلایا